بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو ڈیئر ویورز آج میں آپ کے لیے بہت ہی لذیذ ریسیپی لے کر آئی ہوں بیف کوفتا کی پی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ میری چینل کو کوئی دیبہ پڑھنی ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفکیشن کو بھی آل پر سیٹ کر لیجئے گا تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے ڈال دوں گی اور پیاز میریان سائز کا میں نے لے لیا اس کو بھی میں نے رفلی چوب کر لیا ہے اور ہرادینیا ڈال دیا ہے یہ بھی ہاف کپ کے برابر ہے اور اب بریٹ کے میں نے دو سلائسز لے لیا ہے ان کو بھی میں نے چھوٹا تور کر ڈال دیا ہے اور اب ان ساری چیزوں کو ست سے پہلے میں چوب کر لوں گی اور بعد میں ہم ساری چیزیں ڈالیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں اس کو چوب کر رہی ہوں اور بس اتنا فائن چوب نہیں کرنا بس ہلکا سا اس کو کرنا ہے اور اب ساتھ ہی اس میں میں کیمہ ایٹ کر دوں گی کیمہ میں نے پانچ سو گرام لیا ہے اور اچھی طرح سے اس کو واش کر کے میں نے خوشک کر لیا تھا اس میں پانی زرہ سا بھی نہیں ہونا چاہیے اور تھری ٹیبل سپون میں نے بیسن لیا ہے اس کو طویبے میں نے بھون لیا تھا اور بھونہ وابیسن ڈالا ہے خوشک دنیا میں ون ٹیبل سپون اس میں ڈال رہی ہوں اور ون ٹیبل سپون گرم مسالہ پیسا ہوا ون ٹیبل سپون زیرا پاوڈر اور ون ٹیبل سپون سرخ مرچ پیسی ہوئی چیلی فلیکس ون ٹی سپون ون ٹیبل سپون اور ون ٹیبل سپون نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی لے سکتے ہیں اور اب چوپر کو بند کر کے میں پھر سے اس کو چلا دوں گی اور اچھی طرح سے اب ہم نے اس کو فائن پیس لینا ہے بائنڈنگ ایجنٹ کے لیے میں نے اس میں بیسن اور بریڈ کے دو پیس ٹالے ہیں آپ چاہیں تو انڈا بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اور اب اس میں میں نے ٹو ٹیبل سپون آئل ڈال دیا ہے تاکہ یہ مزید سوفٹ ہو جائے اور یہ دیکھیں سارا جو ہمارا امیزہ ہے وہ ایک بول کی شکل میں آتا جا رہا ہے تو دیکھیں کتنا اچھا فائن پیسٹ من گیا ہے اس طرح سے اور اب بھی اس طرح سے میں اس کا پورشن نورمل سا اٹھا کے تو بول بنا لوں گی اس طرح سے پریس کر کر کے اور اچھی طرح سے پریس کر کے اس کا بول بنانا ہے تاکہ وہ کھل نہ جائے اور دیکھیں کتنے اچھی بائنڈنگ فارم میں آ رہا ہے بول بس اسی طرح سے اس کے بول بنا لینے ہیں دیکھتے ہیں پانچ سو گرام میں ہمارے کتنے بول بنتے ہیں یہ نورمل سائز کی ہیں اگر آپ چاہیں تو بڑے بھی بنا سکتے ہیں انجی تو یہاں پہ میں نے سارے کوفتوں کو شیپ دے لی ہے اور تائیس کوفتے برن کر میرے یہاں پہ تیار ہوئے ہیں میڈیم سائز میں میں نے ان کو رکھا ہے تو چلیے پھر اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک پین میں آئیل لے لیا ہے اور اس کو فرائے کر لیں گے فرائے کر کے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے اور کچھ لوگ اس کو فرائے کیا بغیر بھی بناتے ہیں لیکن اس طرح سے یہ زیادہ اچھے رہتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے اچھے سے یہ فرائے ہو رہے ہیں اور کتنا اچھا سا ان کا کلر بھی آ گیا ہے اور اس طرح سے سٹینر کی مدد سے میں اس کو نکال لوں گی اور اگلا بیچ چال کر بھی ہم فرائے کر لیں گے باقی کے کوفتوں کو اور دیکھیں میں نے کوفتوں کو بہت ہلکا سا فرائے کیا ہے اگر آپ چاہیں تو ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں اس ٹیپ پہ ٹھنڈا کر کے تو میں نے یہاں پہ سارے کوفتیں تیار نہیں تھے کیے بس آدھے میں نے گریوی میں تیار کیے ہیں اور آدھے میں نے فریز کر لیا ہے اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک ووک لے لیا ہے اور کوارٹر کپ میں نے آئل کا یوز کیا ہے اور تین میڈیم سائز کی میں نے پیاز لے لی ہیں اور ان کو ڈال کے تو فرائے کر لوں گی اور اچھی طرح سے اس کو ایک کلر دے لیں گے گولڈن سا تو یہ دیکھیں یہاں پہ کتنا اچھا سا اس کا کلر آ گیا ہے اس کو فرائے کر کے اس طرح سے اسی کلر میں بس رکھنا ہے اور اس کو نکال لیں گے بس زیادہ ڈارٹ پراؤنڈ نہیں کرنا ورنہ وہ اچھا کلر نہیں بنے گا گریوی کا اب اس کو میں ایک مکسی جار میں ڈالوں گی یہ سارا فرائے کی آوا پیاز اس میں ڈال دیا ہے اور ایک کپ دہی ہے میرے پاس دہی اس میں ڈال کے تو ان دونوں چیزوں کو بلینڈ کر لوں گی اور بلینڈ کر کے ایک فائن سا پیسٹ بنا لیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح کا اس کا پیسٹ ہمیں چاہیے اب اس کو سائیڈ پر کر دیں گے اور ٹیماتر جو میں نے دو میڈیم سائز کے لیے تھے ان کو بھی اسی طرح سے میں پیسٹ بنا لوں گی جار میں ڈال کے ہلکا سامنے پانی بھی ڈال دیا تھا اور پانی ڈال کے اس کا پیسٹ تیار ہو جائے گا تو دیکھیں یہ دونوں سٹیپ ہمارے ہو گے تو اب ہم گریوی کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ اسی پین میں جہاں جس میں ہم نے پیاس فرائے کیا تھا اس میں چھوٹی لائچی میں نے چار ادر ڈال دی ہیں ایک بڑی لائچی ڈال دی ہیں دو دارچینی کے پیسٹ ڈال لیں ہیں ایک ایک انچ کے اور ساتھ سے آٹھ لونگ ڈالی ہیں اور زیرہ ون ٹی سپون ڈالا ہے اور اب ان سارے مسالوں کو روست کر لیں گے ہلکا سا ایک ارومہ آ جائے اس میں تو ساتھ ہی میں نے لستا ندرک کا پیسٹ ڈال دیا ہے ون ٹی بل سپون یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں اور اس کو بھی ٹال کے بھون لیں گے اس طرح سے آج ہمارے کوفتے بہت ہی سپیشل سے تیار ہونے والے ہیں یہ خر دعوت میں بنایا جاتے ہیں بہت ہی اچھے لگتے ہیں بنے ہوئے اور بہت ہی آسان طریقے سے میں نے آپ کو بتائی ہیں تو اب ساتھ ہی میں ٹی مارے پیسٹ ڈال رہی ہوں اور ٹی مارے پیسٹ ڈال کے بھی اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ ٹی مارے پیسٹ اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے تو کتنا اچھا سا اس کا کلر آ رہا ہے اب ساتھ ہی میں اس میں جو ہم نے پیسٹ پنایا تھا پیاز اور دہی کا وہ بھی ڈال دیا ہے اور اس پیسٹ کے ساتھ بھی اس کو میں دس منٹ کے لیے فرائی کروں گی اور اچھی طرح سے اس میں یہ سارا مکس ہو جائے گا اور ایک شاندار سی گریوی بنے گی لیے اپ ڈرائی مسالے ایڈ کرتے ہیں تو اس میں میں نے 1 ٹی سپون سرخ مرچ پیسی ہوئی ڈالی ہے اور 1 ٹی سپون میں نے کورما مسالہ ڈالا ہے اگر آپ نہ ڈالنا چاہیں تو نہ ڈالیں 1 ٹی سپون گرہ مسالہ پیسا ہوا اور 1 ٹی سپون ہوشک دنیا پیسا ہوا اور 1 ٹی سپون زیرا کھٹا ہوا ڈال دیا ہے اور 1 ٹی سپون خلدی اور اب ان سارے مسالوں کو ہم مکس کر لیں گے 1 ٹی سپون میں نے نمک بھی ڈال دیا ہے اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی لے سکتے ہیں اچھی طرح سے سارے مسالے کو مکس کریں گے تو دیکھیں کتنا اچھا سا یہ مسالہ تیار ہو رہا ہے اور آئل بھی اوپر آ گیا ہے اب اس میں میں 3 گلاس پانی کے ڈالوں گی اور پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے ہم پکا لیں گے جب ایک دو بوائل آ جائیں گے تو ساتھ ہی ہم کوفتہ ڈال دیں گے تو کوفتے میں نے آدھے یوز کیے ہیں آدھے میں نے فریز کر لیے ہیں تو کوفتوں کو اس میں پکا لیں گے اور یہ اچھی طرح سے اس میں پک بھی جائیں گے اور ساتھ ہی کوفتوں کا پانی بھی ڈرائے ہو جائے گا اب میں اس کو لیٹ لگا کر کور کر دوں گی اور تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہم اس کو پکائیں گے تاکہ کوفتے اچھی طرح سے اندر تک گل جائیں تو یہ دیکھیں پندرہ منٹ کے بعد کوفتے اس طرح سے بلکل تیار ہیں اور اب اس میں میں سلٹ کی ہوئی ہڑی مرچے ڈال دوں گی ساتھ سے آٹھ اور ہڑا دنیا ڈال دوں گی کٹا ہوا تو دیکھیں کتنے دیکھنے میں ہی کتنے مزے کے لگ رہے ہیں پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو دم پہ لگایا تھا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے کوفتے بہت ہی اچھے بن کر تیار ہوئے ہیں اور زیادہ چمچ نہیں اس میں چلانا وردنا یہ ٹوٹ جاتے ہیں بیٹ کرتی ہوں آپ کو آج کی میری یہ شامدار سی کوفتوں کی ریسپی بہت ہی پسند آئی ہوگی اور ریسپی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا میری چینل کو اور اچھا سا کومنٹ کر کے بھی بتائیے گا کہ آپ کے کوفتے کیسے بنیں تو ملتے ہیں کسی اور نیو ریسپی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ